سگیر ایڈوکیٹ اور میرے ساتھ میرے بھائی بیٹھے ہیں جوزی صاحب کا منام نہیں آرہا اور پنڈال میں جوزی پرویس صاحب اور موضوعین علاقہ آل جمہو اینڈ کشمیر مسلم کانفرس وہ جماعت ہے شہی جمہو اور غازیوں کے جس نے جوگرا کے ناجائز قبضہ سے اس ملک کوئی آزاد کروایا تھا اور وہ اس وقت ڈیٹر فوجی اور نوجوان یوت سے ایک وائٹر رول ادا کر کے اس ریاست کو آزاد کروایا اور اس خلاق کے لیے آج جتنی تعمیر و ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آج جمہو اینڈ کشمیر مسلم کانفرس کی محروم نمونت ہے آپ اگر اپنے نصروں کی بہتری چاہتے ہو تو راجہ خرشید ایڈوکیٹ کو ووٹ دے کر اس کو کامیاب کریں انشاءاللہ آپ کے ووٹ کی طاقت سے اگر یہ کامیاب نہیں بھی ہوتے تو ان کے پاس حلقہ میں ایک سیٹنگ ایمیلے کی آتھارٹی ہوگی اس بنیاد پر میں آپ کا کہا رہا ہوں کہ آگے حکومت ہماری الائنس کی بن رہی ہے آج جمہو اینڈ کسی مسلم کانفرس ہمیں حکومت میں جا رہی ہے اور راجہ خرشید خان کے پاس وہ سارے اختیارات ہوں گے جو ایک سیٹنگ ایمیلے کے پاس ہوں گے اور ایک سی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بیویر ہونا چاہیے کہ سردار اتی خان امران خان کی چھتری میں آپ کو کیا دینا چاہتا ہے آپ کے حسابتالوں کو اپگریٹ کرنا چاہتا ہے جہاں ہر غریب اور ہمیر کا علاج فری ہوگا آپ کے بچوں کی ایڈوکیشن کو وہ فری کرنا چاہتا ہے فری ایڈوکیشن ملے گی بے روزگاری کو ختم کیا جائے گا آپ پہ پٹواری سسٹم کو بریک کر دیا جائے گا آپ کو آن لائن آن لائن آپ ایتر بیٹ کے فرد نمبر کرنا کسی پٹواری کے پاس لاکھ دو لاکھ پر لیکن نہیں جانا پڑے گا تھانا سسٹم کو بریک کر دیا جائے گا وہاں ایک مسالتی کمیٹی ہوگی پانچ کروڑ تک جس نے گربن کیا گا ویڈن ویک اس کو انصاف ملے گا بہترین آپ کو نیپ بھی جائے گی اس کے باوجود اگر آپ کی آنکھیں نہیں کرتی تو پھر آپ میں پتا نہیں ہو کس کے صدی میں رہتے ہیں تو میں کہتا ہوں آئیے آج جمہور کشمیر مسلم کانفانس کے فریک کر دی جائیے تاکہ آپ کی نصرو کو محفوظ کیا جا سکے بیٹس پر